اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا جو میرا ایک ٹاپک ہے وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھیں زندگی میں جب آپ سکول میں ہوتے ہیں کالج میں ہوتے ہیں یا پھر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپا ساری زندگی بندے کے مین میں چلتا ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں میں یہ ایکٹیوٹی کر رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کبھی سام ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک پوٹینشل ہوتا ہے آپ کچھ نہ کچھ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن جو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کی وجہ سے ہم لوگ کیا رہ جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ہم نے سوچنا ہے کہ یار لوگوں نے کیا کہنا ہے دیکھیں لوگ اگر ان کی جو ایک اپینین ہوتی ہے رائے ہوتی ہے اگر اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے تو بندہ یہ سوچے اگر میں یہ جو کام کر رہا ہوں اگر لوگ مجھے کیا کہیں گے تو اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا وہ اس کو چلائیں گے ہرگز نہیں چلائیں گے ہمارے کافی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو برزگار ہوتے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے گھر کی جو حالت ہوتی ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے بچوں کے فیز کے پیسے نہیں ہوتی گھر کے جو اخراجات ہوتے ہیں کھانے پینے کے اس کے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح شادی بیاء میں وہ اچھے طرح سے پہن سکیں اور اٹینڈ کر سکیں لیکن وہ کام نہیں کرتے کام سٹارٹ ہی نہیں کرتے منز وہ انٹرویو کے لیے نہیں جاتے یا پھر اپنا جو کام ہوتے وہ سٹارٹ نہیں کرتے دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جب ہم لوگ اپنے اندر سے یہ کیوں نکال لیں گے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کیوں کہیں گے اس طرح سے تو پھر ہمارے پاس انلیمیٹڈ اپرشنیٹیز مواقع ہوتے ہیں خود کو بہتر کرنے کے خود کو بہتر ہم تب کریں گے جب ہمارے اندر ایک جو خوف ہوئے انر خوف اس کو ہم ختم کر دیں گے تو دیکھیں سپوسکرن ایک بندہ برزگار ہے کچھ بھی نہیں کر رہا جب وہ دل سے خوف نکال لیتا ہے وہ ایک چھوٹے سی ریڈی لگا لیتا ہے جوس کی وہ گیا کرتا ہے پانچ کلو اس نے چینی کے لے لیے اور اس نے پچاس ٹھپائے کے نبو موٹر وے پہ ٹھہر گیا جہاں پہ سٹاپ لگا ہوئے بھئی کتنی زیادہ گرمی ہے وہ وہاں پہ جوس بیچے پانچ کلو چینی اگر اس کی قیمت نکالیں پانچ سو کی اور اگر نبو کی قیمت لگائیں تو وہ پچاس کی تو ٹوٹا لوگیا پانچ سو پچاس اور گارمی جو برطان ہوتے اس میں لسی بنا کے وہاں پہ پیش کر دی ایک گلاس بکا کتنے کا بیس سے پچیس سے تیس روپے کا تیس کا ایک گلاس سپوسکرنے اس نے وہاں پہ تیس گلاس بیچے تیس بہت کم سی میں مثال دے رہا ہوں تیس زرب تیس جب کریں گے یہ بنتے ہیں نو سو اس کا خرچہ کتنا ہے پانچ سو کا یہ بہت کم چار سو پھر بھی اس کو بچ جائے گا یہ تب بچے گا جب اس کے اندر جو خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ نکلے گا جب یہ خوف نکلے گا پھر انسان کیا ہوتے اس کے اندر ایک پوٹنشل ہوتے اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے وہ پھر سب کچھ کر سکتا ہے زندگی میں اگر کچھ بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے سب سے پہلے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں کہ بھئی میں اپنی یہ میری زندگی ہے اس کی جو ریسپانسی بیلٹی ہے یہ ذمہ داری ہے وہ ساری میری ہے اور ٹوٹل اگر میں کامیاب ہوتا ہوں نکام ہوتا ہوں یہ سارا میرے اوپر ہے جب میں اپنی زندگی کی ریسپانسی بیلٹی لوں گا ورکنگ کروں گا اور لوگوں کو چھوڑ کے منت کروں گا تو خود بخود مجھے ریزلٹ ملیں گے ادروائز پھر جب لوگوں کی جو اپینین ہوگی اس کی پیارٹی میرے مائن میں زیادہ ہوگی تو پھر لوگوں کے ساتھ ہی میں چلتا رہوں گا نہ ہی میری گروہ ہوگی نہ میں آگے جاؤں گا وہ ہی دیکھتا رہوں گا وہ ہی پندرہ بیس پچیس بندے ہوں گے اور ساری زندگی اس ہی کرتے 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 آخر میں لوگ کیا کہیں گے بولیں گے بندہ مار گیا ابھی انہا لیلہ و انہا لیلہ راجیوں تو یہ ایک بیسک چیز ہے یہ ایک بیسک کنسپٹ ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے اور لوگوں کو ڈیلیٹ کیے کہ بھئی کہتے رہیں کیا کہیں گے جو بھی کہیں کہتے رہیں زندگی میں کچھ بننے کے لیے وہ بولتے ہیں کہ بہرے ہو جائیں کہ بھئی آپ کے اندر جو ان کا کرٹسیزم ہوتا ہے اس کو سمجھیں کہ بھئی سننی نہیں رہے آپ اگر سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بولنے کے لیے ایک زبان اور سننے کے لیے دو کان دی ہیں اگر ہم اس لاجک کو تھوڑا سمجھیں لاجک اس طرح سے کہ کان دو اس لیے ہیں کہ بھئی اگر جو چیز آپ سنتے ہیں آپ کبھی گالیاں سنتے ہیں کبھی اچھی چیزیں سنتے ہیں کبھی کوئی مسلم سکالر ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں تو جو بری چیز اس کو یہاں سے سن کہ یہاں سے نکال دیں تو یہ دو کان اس لیے دی ہیں اگر ایک کان ہو تو اس سے بھی کام چل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ بھئی آپ جس انویرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ اچھے برے سارے انسان ہوتے ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں پھر جب آپ کے مائن میں چیز اچھی ہو گئی مصبت تھی یہاں پہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کی جو ایکشنز ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی مصبت ہوں گے مصبت ایکشنز کی وجہ سے آپ کے جو اعمال ہوں گے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گے وہ خود بخود مصبت جب یہ سارے چیزیں پاسٹیو ہوں گی تو پھر آپ کو سکسس یا پھر جو زندگی میں ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے بدلا ہو آتا ہے وہ خود بخود آتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میں نے تھوڑا سا لیکچر دیا ہے آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو سننا یہ تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے ٹائم دینے کے لئے میں مشکور ہوں اور جتنے ہمارے آرڈینس ہیں وہ سن رہے ہیں ان کو صرف میں یہ میسی دینا چاہتا ہوں جس طرح سے میں نے ویڈیو میں دیا کہ بھی اگر کچھ کرنا ہے تو خود سے کرنا ہوگا اپنے جو لائف ہے اس کی رسپانسیبیلٹی خود لینی ہوگی پھر جا کے کچھ نہ کچھ بنے گا ادروائز جب زندگی میں سینی لوگوں کا ہو تو پھر ساری زندگی وہی لوگوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے تینکیو سو مچ ویڈیوز ریکھنے کا بہت شکریہ آپ سب سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ